تو یہ تھی شیخ اکبر کی نزدیک طریقت یعنی کہ حق کی طرف سلوک اس پر چلنے والے سالکین ان کی تعداد کے مطابق ان کے راہیں اور پھر ان کو کلاسیفائی کر کے دو راستے ایک راستہ بل واسطہ دوسرا راستہ بلا واسطہ اور ان کی تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید اپنی فسوس علیکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو فسوس علیکم کے اگلے تین الفاظ مقدمے کے پہلے جملے پر ہی ہے تو جہاں سے ہم نے ویڈیو ختم کی تھی اس سے اگلی عبارت شروع کرتے ہیں اور یہ عبارت ہے بے اہدیت طریق الامم تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کی نزدیک طریق کیا ہے طریق سے مراد وہ راستہ کیا ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے امم کیا ہے اور اہدیت کیا ہے یعنی کہ اس طریق کی اہدیت کیا ہے یقتائی کیا ہے کہ یہ ایک جیسا کیوں ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہمارے زیر مطالعہ کتاب جو ہے وہ شرح خصوص علکم مید دین الجندی اور اس کا مقدمہ ہے آپ نے یہ مقدمہ شیخ صدد انکونوی سے پڑا شیخ صدد انکونوی نے یہ مقدمہ اپنی خصوصی فرمائش پر شیخ مہید دین محمد ابن العربی سے پڑا اور آج ہمارے سامنے یہ کسی صورت میں موجود ہے اسی مقدمے کو آگے لے کر چلتے ہیں تو سب سے پہلے طریق کی شرح کرتے ہیں کہ شیخ اکبر کی نزدیک طریق یعنی کہ راستہ کیا ہے اور اس پر چلنے والے سالقین جو ہیں وہ کتنی تعداد ہے کتنی اقسام کی ہیں سب سے پہلے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی کہ اس کی مخلوق کی تعداد ہے یعنی کہ جس قدر مخلوقات ہیں اس قدر راستے ہیں ہر مخلوق کا اپنا راستہ ہے اور وہ مخلوق اپنے راستے کو اپنے اصحاب سے اپنی اصحابت کے مطابق جو ہے وہ اس پر چلتی ہے اور جو اس کی منزل ہوتی ہے وہ اس منزل تک پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ جی ہر حقیانی ہر کونی اور ہر ربانی حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرز پر ایک خاص منج پر کسی نہ کسی راہ پر چل رہی ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول اسی حوالے سے اس کی بہترین ترجمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَكُلِّ جَالْنَ مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْ حَاجَ یعنی کہ ہم نے تمہارے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ یہ بنا دیا اور سب کے لیے تم سب کے لیے تو یہ جو سب کی بات تھی وہ اس میں آگئی ہے آگے کہتے ہیں کہ اگر ہم راستوں کا انیلیسز کریں کہ یہ راستے بیسک کے لیے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں اتنے راستے ہیں لیکن ان کا کوکر ہم کلاسیفائی کریں کہ کس طرح سے ان راستوں کو ان طرق کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کو دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں چاہیے جتنے بھی راستے ہیں جتنی مخلوقات اور ان کے راستے ہیں ہم ان کو دو اقسام پر تقسیم کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے وہ اہل تحقیق اس کو واسطے سے راستہ قرار دیتے ہیں یعنی کہ راستہ یا طریق بالوسائد ایسا راستہ کہ جو کسی واسطے سے ہے پھر کہتے ہیں کہ اس کے مراتب ہیں اس کے مراتب میں اقل اول ہے کلم اعلیٰ ہے لوہ محفوظ ہے طبیعہ ہے حبا ہے جسم ہے عرش ہے کرسی ہے فلک ہے آسمان ہے زمین ہے ارکان ہے مولدات ہیں اور پھر جب ہم انڈ پہ آتے ہیں تو پھر انسان کامل ہے یا کہ انسان ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمام وہ وسائط ہیں کہ جس وسائط کے تھرو کوئی بھی شخص اللہ طریق الاللہ حق کے جو راہ ہے اس پر چلتا ہے اور یہ سارے وسائط کو اس کو سامنا کرنا بڑتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جو دوسرا راستے کو ہم نے کلاسیفائی کیا جو دوسری قسم ہے وہ اہل تحقیق کے زبان میں اس کو وجہ الخاص کہتے ہیں اسے طریق سر کہتے ہیں یا وہ راستہ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی واسطہ نہ ہو راستہ بلا واسطہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو کہتے ہیں اس راستے کی حقیقت ہی ہے کہ ہر موجود کا حق طالعہ کے ساتھ ایک تعلق ہے یعنی کہ ہر موجود حق طالعہ کے ساتھ ایک ربط رکھتا ہے وہ جڑا ہوا ہے اور وہ تعلق اس کا اپنا ذاتی خصوصی ہے اسی خصوصی تعلق سے حق طالعہ کی طرف سے اس پر جو رہنمائی آتی ہے تو اس کو الوجہ الخاص بھی کہہ لیں طریقہ سر بھی کہہ لیں یا بلا واسطہ راستہ بھی کہہ لیں تو یہ دوسری قسم ہوگی آگے فرماتے ہیں کہ حالانکہ پہلے راستے میں بھی ایک عمومی طور پر دیکھا جائے تو ارتباط ہے یعنی کہ حق طالعہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ راستہ تمام واسطوں سے ہے تو چاہے اس میں رہنمائی ہے یا نہیں ہے ہم اس کو راستہ بل واسطہ کہیں گے اور اس دوسرے کو راستہ بلا واسطہ کہیں گے پھر آگے شیخ نے بتایا کہ جی اس میں جو ہے وین حسابتہ جو ہے ہر شخص کی اس کا ایک خاص تعلق ہے اور پھر اسی راستے سے بندے کو تجلیات کا حصول ہوتا ہے اور اسی راستے سے جو ہے لیتریکت کو جو ہے جذب کی کیفیات تجلیات عطایات آپ جو بھی کہہ لیں فیض کہہ لیں وہ سب کچھ ملتا ہے وہ اسی قریبی راستے سے ملتا ہے جو راستہ بلا واسطہ ہے پھر آگے مزید تفصیل بتائی کہتے ہیں جی اگر ہم پہلے راستے کو دیکھیں کہ جو بل واسطہ راستہ ہے تو اس کے اندر بہت سی گھاٹیاں ہیں بہت سی ہجابات ہیں بہت سی رکاوٹے ہیں اور بہت سے وسائط ہیں کہتے ہیں انہی واسطوں کی طرف انہی رکاوٹ تو اس کے چہرے کی پاکیزہ شوائیں جو ہیں وہ اس کی مخلوق کی نظر میں آئے ادراک کو جلا دیں اب شیخ آگے اس حدیث کی تھوڑی سی شرعہ کر رہے ہیں کہتے ہیں جی اگر ہم تاریخ ظلمت والے ہجابات کو دیکھیں تو وہ عوالم اجسام یہ اجسام کا جتنا مادی عالم ہے یہ ظلمت ہے چونکہ مادی ظلمت ہے تو یہ ظلمت والے ہجابات ہوگئے اب جتنے واسطے اجسام کے ہمیں بیچ میں پڑھ رہے ہیں رہنمائی کے حصول کے لیے وہ ساری کے ساری ظلمت ہیں اور سارے کے سارے ہجابات ہیں پھر کہتے ہیں نور والے ہجابات کو دیکھیں تو یہ مراتب عالم العروہ النوریہ ہے یعنی کہ آپ کو کسی روح سے اگر کچھ مدد مل رہی ہے اس کے وسیلے سے آپ کو کچھ رہنمائی مل رہی ہے تو وہ بھی ہجاب ہے اور یہ چونکہ وہ عالم عروہ ہے تو وہ نور والے ہجابات ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے ہجابات جتنے واسطوں کا ذکر کی ہے تو بسی کے لئے یہ سب کے سب اسباب ہیں کہ جو کسی سالک کو حق تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی وہ مقامات کو طے کرتا ہے منازل کو طے کرتا ہے منوی اور معقول محسوس سوری مسافات مسافتوں کو طے کرتا ہے عالم روحانیہ وننفوس مدد یہ جتنی عالم روحانیہ چیزیں ہیں وہ ان سے فیض لیتا ہے وہ بھی وسائط ہیں کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ وہ حق تک پہنچ جائے اور یہ تمام جو نہیں ہے ان کو ہجابات یا مراتب الحجب حجابات کے مراتب قرار دیں گے پھر فرماتے ہیں کہ جب تک اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس راہ کے سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ دور ہے بڑا دور ہے یہ بڑا طویل سفر ہے اور یہ ساری حقائق کا ادراک کرنا ان سے لینا ان کو پار کرنا اور پھر رکھ تک جانا یہ بڑا مشکل کہتے ہیں کہ اس راہ پہ چلنے والے طریقت میں بہت سے لوگ ہیں لیکن ان میں سے پہنچنے والے یعنی وصل ہو جانے والے حد تک پہنچ جانے والے بہت کم ہیں اور اس راہ سے پہنچنا بہت ہی مشکل ہے اکہ دکہ ہی کوئی پہنچ تا ہے اور پھر فرماتے ہیں اگر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے تو پھر وصول المتواہم یعنی کہ جب وہ تواہم وہ خیال کر رہا ہے کہ وہ پہنچ گیا لیکن جب وہ پہنچ تا ہے تو پھر اس حق کی طلب میں دوبارہ سے لوٹتا ہے کہ جو حق وہ پہلی منزل میں چھوڑ آیا جس کا اس کو ادراک نہیں تھا یا جس کو اس نے نہیں پہچانا اب یہ شیخ نے بہت بڑی بات کر دی یعنی یہ تو بزرگوں کے والے سے واقعہ بھی ملتا شاید بھائی حق کی تلاش میں نکلے چلتے گئے کتنے سہرا کتنے بیابان کتنے دشت کٹے اور کسی ایک جگہ پہ پہ پہنچے تو وہاں پر کسی نے پوچھا کہ جی کدھر آئے ہیں کیا مقصد ہے تو انہیں فرمایا جی میں تو حق کی تلاش میں آئے تو اس شخص نے جواب دیا کہ جس حق کی تلاش میں تو آیا ہے اس حق کو وہیں چھوڑا آیا کہ جہاں سے چلا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حق تو ہمیشہ ہی آپ کے پاس ہے تو حق کی تلاش میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پہلے نہیں تھا تو اب ہوگا مطلب وہ ادراک کرنا تھا تو شیخ فرمار رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں وسائط کے ذریعے کرتے کرتے اند تک پہنچتے ہیں تو پھر بھی اس حق کا ادراک ان کو نہیں ہوتا جو پہلی منزل میں ان کے ساتھ تھا جس کو وہ چھوڑ آئے اور ہو سکتا ہے کہ آگے کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے راستہ بلا واسطہ اس کی اگر ہم تھوڑی سی تشریح کریں تو یہ طریق السر ہے یعنی باطنی راہ ہے یا مخفی راہ ہے وہ وجہ الخاص ہے یعنی کہ وہ خاص رخ ہے جو حق تعلق ہر مخلوق سے ہے کہتے ہیں اسی راہ سے اہل جذبات یعنی کہ جذب والوں پر تجلی ہوتی ہے اور پھر فرمایا کہ یہ اقصد مطلب اقرب سب سے قریبی ترین جو راہ ہے وہ یہ اپنی اندر کی راہ ہے جس سے حق کی طرف پہنچ جاتے ہیں پھر اس راہ کے حوالے سے تھوڑی سی مزید اس کی تفصیل کہ جس میں جب بندہ سلوک میں ہوتا ہے تو حق بندے کی سمات ہوتا ہے حق بندے کی بسارت ہوتا ہے حق بندے کی آزا ہوتا ہے اور حق بندے کی روحانی کوتے ہوتے کہتے ہیں کہ پھر جب اس میں وہ مزید ترقی کرتا ہے تو بندہ حق کی سمات ہو جاتا ہے بندہ حق کی زبان ہو جاتا ہے بندہ آگ کا ہاتھ اور ہاتھ اور ٹانگ ہو جاتا ہے کہ جیسا یہ تمام چیزیں ایک حدیثِ قدسی میں آئی ہیں شیخ نے اسی کو آگے بیان فرما دی ہے کہتے ہیں کہ پھر جب دونوں کا تحقق سے ان دونوں کو جمع کر لیے جاتا ہے تو پھر وہ مقام جمل جمع اور اطلاق ہو جاتا ہے اب شیخ ذرا پہلی راہ کی تھوڑی سی مزید رکاوٹوں کے بارے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یا اس کے مزید تھوڑی سی اور تفصیل کیا ہے کہتے ہیں کہ جی جو پہلی راہ ہے راستہ بل واسطہ یعنی کہ وسائط سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سلوک کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے بندہ مقامات پر منازل پر مرشد کامل کے چلانے سے چلتا ہے اگر مرشد کامل نہیں ہے تو پھر بندہ اس میں وہ نہیں چل سکتا پھر کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخت سفر ہوتا ہے اس میں مشکت ہے یہ بڑی دوری کا سفر ہے اس میں بڑی گھاٹیاں ہیں اس میں بڑے ہجابات ہیں اس میں بڑی مجاہدات ہیں مدب یہ کوئی آسان راہ نہیں ہے طریقت پر چلنا اس کے پہلی راہ ہے کہ جس پہ بندہ اپنے واسطے سے چلتا ہے اور مرشد اس کو چلاتا ہے اس کی سختیاں ہیں تنگیاں ہیں اس کے اندر گھاٹیاں ہجابات ہیں مجاہدات ہیں کہتے ہیں کہ لیکن اگر وہ پہنچ جائے یہ تمام رکاوٹے پار کر کے حق تک پہنچ جائے تو وہ کامل ہوتا ہے ایسا شخص اور اس کی اقتداء کی جاتی ہے اس کے پاس اتنے معارف اتنے فائدے اتنے منافع یعنی کہ اس کے پاس طریقت کی اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ وہ دوسرے شخص کے پاس نہیں ہوتی کہ جو وجل خاص سے گیا کیونکہ وہ تو بس ٹریکٹو ٹریکٹ گیا نا یہ تو پوری سفر کو دیکھ کر گیا ہر چیز کو جان کر گیا بھانپ کر گیا ہر چیز اسے بتائی گئی کامل مرشد کی رہنمائی میں گیا کہتے ہیں لیکن پہنچنے والے بہت کام ہوتی ہیں زیادہ تر جو لوگ چلتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ جو چل رہا ہے وہ پہنچ بھی جائے بس ٹھیک ہے چلتے ہیں اور کسی حد تک کوئی جو چھوٹی پہلی دوسری پانچویں دسویں جہاں تک ان کا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اصل حقیقت تک پہنچنے والے بہت کام ہوتی ہیں اس کی وجہ بھی بتائی کہ کم لوگ اس راہ سے کیوں پہنچتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی پہنچنے والے سالک نے تمام واسطوں کو جمع کرنا ہے تمام واسطوں کا مطلب ہے کہ تمام ڈیٹیل کو جمع کرنا ہے ہر چیز کا ادراک کرنا ہے تمام حقائق کا اس کو ادراک ہونا چاہیے ہر ایک چیز کی کہرائی میں اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ پھر اس کو پار کرنا ہے اس کو پار کرنے کے بعد جب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ واللہ من ورائم محیط کہ اللہ ان کے پیچھے یعنی کہ ان تمام واسطوں کے پیچھے جو نہیں ہے اس کا یاتھا کی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل ہے پھر آگے کہتے ہیں اگر مثال دی جائے تو میراج کا سفر واسطوں کا سفر ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدہی لیلن کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کی رات چلایا کہتے ہیں کہ رات غیب سے مراد ہے یعنی کہ رات میں چلایا کہ اس کو ادراک نہیں تھا غیب میں چلایا غیب کا سفر ہے یہ پھر آگے فرمایا من المسجد الحرام مسجد حرام سے چلایا کہ جو عبد الکامل کا قلب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر کے اوپر حرام کیا ہوئے تو مسجد حرام یہاں پر ہوئی بندے کا قلب کامل بندے کا قلب جو چل رہے ہیں سفر کر رہے آگے فرمایا الالمسجد الاقصہ اقصہ چونکہ دوری کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضرتِ الوہیہ الزاتیہ ہے یعنی کہ وہ اتحاد درجے کی دوری کے جو عبدیت سے بندے کی ہو سکتی ہیں عبد پستی کا سب سے نچلا مقام اور الہ یا الوہیت بلندی کا سب سے انچا مقام تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصہ تک اس کو پہنچایا یعنی کہ حضرتِ الوہیہ الزاتیہ وہاں تک پہنچایا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِ نَتَا کہ ہم اسے دکھائیں اپنی آیات میں سے اب کہتے ہیں یہ جو آیات ہیں یہ بیسی کے لیے یہ حقائق ہیں عوالم کے وسائط کے سورتوں کے رکائق کے اسماع کے روابط کے اور ان کے اثار کے جتنی ہم نے بات کی تھی مادی روحانی تمام وسائط جنہی ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کے اپنی آیات دکھا رہا ہے اس کے بعد انہو ہوا السمی البصیر تو آگے کروایا کہ جی وہ سمی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے تو یہ ہے اس را کی مثال جس کو ہم نے راستہ بلواستہ قرار دیا اب اگر ہم دیکھیں کہ حدیث میں قرآن و حدیث میں راستہ بلا واسطہ کی کیا مثال ہے تو شیخ فرماتے ہیں کہ جب سالک اس خاص راہ پہ چلتا ہے کہ جس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا تمام وسائط تمام عجبات اٹھا دی جاتی ہیں تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے کہ جی میرے لیے زمین کھول دی گئی اور میں نے اس کی مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا تو شیخ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ میرے لیے عالم امکان و حجابات اور وسائط اور مخلوقات مدب یہ تمام چیزیں جو بیچ میں سے وہ ہٹا دی گئیں تو میں نے مشارق کو دیکھ لیا جہاں سے اسمائی انوار کا نور طلوع ہوتا ہے ان مشرقوں کو جہاں سے اسماء کے انوار طلوع ہوتے ہیں اور مغارب کو دیکھ لیا جہاں پر سبوہات الوجہیہ کی تجلیات کا غروب ہوتا ہے تو جب شیخ نے طلوع کی بات کی ظہور کی بات کی تو اسماء کا نام لیا اور جب غروب کی بات کی تو ذات کی ان تجلیات کی بات کی کہ جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو یہ شیخ نے اس طرح سے اس کی شرح کی تو آگے فرمایا ہے کہ جب حق طالع اس خاص رخ سے بندے کی عین پر تجلی کرتا ہے اور اس کے پاک چہرے کی جو شوائیں ہیں یا پاکی زگیاں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں تو وہ تمام مخلوقی حجابات کو جلا دیتی ہیں یعنی کہ تمام مخلوقی حجابات اس میں سے اٹھ جاتی ہیں اور وہ پھر اس طرح پر چل پڑتا ہے کہ جس کو ہم نے شیخ نے راستہ بلا واسطہ قرار دیا تو یہ تھی شیخ اکبر کی نزدیک طریقت یعنی کہ حق کی طرف سلوک اس پر چلنے والے سالقین ان کی تعداد کے مطابق ان کے راہیں اور پھر ان کو کلاسیفائی کر کے دو راستے ایک راستہ بل واسطہ دوسرا راستہ بلا واسطہ اور ان کی تفصیل امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو اس ویڈیو میں لازمان کچھ نیا سننے کا موقع ملا ہوگا دوستوں سے گزارش ہے کہ جن کو اس ویڈیو میں سے کچھ بھی سمجھ میں آئے تو کامنٹ میں ہمیں بتائیں اور اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا بھی ہمیں کامنٹ میں بتائیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے وسلم کی اشارہ کا دوبارہ آغاز کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ